رحمان رحیم السلام علیکم میں ماستر جابر بنگش ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اچھا بہت زیادہ لوگ میں پہلے بھی اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں بہت زیادہ لوگ مطبع شکایت کرتے ہیں ان کو مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں کہ مطبع ہم جو ہے وہ کچھ یاد نہیں رہتا میں اس کے دو تین ویڈیو بھی اور بھی بنا چکا ہوں لیکن اس پر اب مزید جو ہے ایک اور ویڈیو بس لیے بنا رہا ہوں کہ ہو سکتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو آسانی ہو ہو سکتے ہیں آپ کو مطبع جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ کلر کو یاد رکھنا ہے گاڑی کے نمبر کو یاد رکھنا ہے گاڑی کو یاد رکھنا ہے اس طرح کرتے کرتے ہیں ہم بہت ساری ویڈیو آپ کو بنایا ہے کوئی یوگا سٹائل میں بھی بنانا ہے تو اگر آپ ہو سکے تو اس میں مطبع اس چیزوں کو تو پولو رکھے رکھے سبس پہ جو ہے مطبع سبس مطبع ہریالی پہ واک کریں ننگے پہ واک کریں شام کے ٹائم میں صحیح ہے اگر آپ کی ایج جو ہے وہ مطبع ساٹھ سال یا پچاس سال سے اوپر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ یاداش ساپ کی کمزور ہو گئی آپ کو چیز یاد نہیں ہوتی ہے کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی یاد نہیں مطبع یوں لگا لو کہ یہ ایک بلکھڑ آدمی ہوتا ہے دوسرا کے پیپر یاد نہیں ہوتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مطبع کوئی کام مطبع ہمینے ابو نے کسی نے کوئی کام بولا ہے وہ کام ہمیں جو ہے وہ یاد نہیں رہا تمبول گئے تو بہت ساری چیزیں تمہیں آپ کو پہلی بھی اس میں حوالے سے بتا چکا ہوں لیکن ابھی آپ کو میں ایک چیز آپ کو ایک اسی چیز اور بھی بتاتا ہوں کہ اس میں اگر آپ کو اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا کچھا بادام ہوتا ہے کچھا بادام لینا ہے کچھے بادام کو اگر اونٹنی کا دودھ آپ کو مل جائے یہ میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹ کا بتا رہا ہوں آپ یقین کریں تیز دین اگر آپ اس کو مسلسل جب کھانا شروع کریں گے یا اس کو معمول بنا دیں گے تو اس سے بہت فرق پڑے گا آپ کو آپ تیز دین کے اندر اپنے دماغ کو ایک عجیب انداز میں جو ہے وہ اپنے عجیب انداز کے اندر جو ہے اس کو محسوس کریں گے مثلا اب کچھا بادام کیسے لے سپوز کرو اچھا بادام تو سارے پکے ہوتے ہیں بادام جب پکتا ہے تو اس کے اوپر ایک چلکا نمہ ہوتا ہے اس چلک کو اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد پھر اس کے اندر جو اپر ایک ہوتے کاغذی بادام ایک ہوتے کڑوہ بادام ایک ہوتے میٹھا بادام ایک ہوتے اس کے اندر سخ بادام اب وہ جو تازہ تازہ بادام اگر کوئی گاؤں میں رہتا ہو کوئی جاننے والا ہو یا پھر اس طرح بہت سارے علاقوں میں یہ بادام پلتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے اس میں اگر وہ کچھا بادام آپ کو ملے کچھا بادام مطبع آپ نے آٹھ دس دانے لے لی ہے ہمیشہ تو سنا ہے نا کہ مطبع بادام جو اکھروڑ جو ہے وہ دماغ کے لیے اچھا ہوتا ہے دماغ کو تیز کرتا ہے لیکن اب یہاں پہ مطبع اس بادام کو نئی طریقے سے کھانا ہے مطبع کچھا بادام اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اونٹنی کی دودھ اونٹنی کی دودھ میں اگر اس کو مطبع ڈیڑ پاؤ یا آدھے کیلے سو ترڑا سا کم ڈال لیے کیونکہ مطبع وہ گرم ہوتے وہ موشن بھی ہو سکتا ہے اگر مطبع ایک پاؤ بھی اس کے اندر تقریباً کوئی آدھا ایک گھنٹہ دو گھنٹے رکھ دی ہے تو وہ کچھا بادام اگر آپ کھانا شروع کریں آپ یقین کریں تیز دن کے اندر آپ کی جیسے تیز دماغ کسی کا ہوگا نہیں اتنا زبردست اگر آپ کو مل جائے اونٹنی کے دودھ میں ڈال کے اس کو کھانا سٹارٹ کرے تو انشاءاللہ آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز چلے گا اگر دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے لئے دعا کریے گا اللہ حافظ